شیر اپنی انوکھی استماعی نظام کیلئے معروف ہے ان کا گروغ پرائیڈ کہلاتا ہے جو عموماً متعلقہ عورتیں ان کے نسلی نسل اور چند بالغنر مردوں سے مشکل ہوتا ہے یہ نر عموماً بھائی ہوتے ہیں جو ایک متحدہ تحالف بناتے ہیں اور مل کر پرائیڈ کو اور اس کی علاقے کو محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں شیر اپیکس شکاریوں میں شامل ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا اپنے برادری کی بھار میں بالائی مقام ہوتا ہے وہ عموماً زیبرا، بیو اور بفلوں جیسے بڑے جانوروں کی شکار کرتے ہیں ان کی مشترکہ شکار کرنے کی اس ترتیجیوں، طاقت اور تیز ناخونوں کی وجہ سے وہ قائل کرنے والے شکاری بنتے ہیں شیر کی مخصوص دیالن کو میلوں دور سے سنا جا سکتا ہے دیالن کا اپنے گروہ کے درمیان ارتباط کا ذریعہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے نر شیر کی دیالن اس کی موجودگی کو ثابت کرنے، رقیب نر مردوں کو درانے اور عورتوں کو کشش پیدا کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے خطرناک موقع معاشرتیتی بنیادوں کے باوجود شیر کو بین الاخوامی خدرت کی حفاظت کی اتحاد کے مطابق خطرے میں ڈالا گیا ہے ان کی آبادیوں میں واقعی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے جو وسیع پیمانے پر ماہوئی کی زیادہ، انسان جانور تصادم اور شکار کی وجوہات سے ہوئی ہے حفاظتی کشش ان کی محفوظ کی اتمنانی کیلئے ضروری ہے نمدیت اور ثقافتی اہمیت تاریخ کی مختلف ثقافتوں میں شیروں کو نمدی اہمیت حاصل ہوئی ہے ان کو عموماً طاقت، دلیری اور اشرافیت کے سمبول کے طور پر جوڑا گیا ہے بہت سی ثقافتوں میں شیروں کو بادشاہت اور طاقت کی علامت کے طور پر تصویر کیا گیا ہے جیسے کہ نشانوں پر، جھنڈوں پر اور مجسموں پر جیسے کہ نشانوں پر جوڑا گیا ہے